دوستو اس جر سے کوئی بھی آدمی زمین میں گھڑا ہوا دھن دیکھ سکتا ہے مدار پودھے کی جر پیسہ کھیجتا ہے دوستو اوم نمہ شوائے ہر ہر مہادیو دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے آج ہم آپ کو پوجہ گرو جی کی قطعہ سن کر ایک ایسے پودھے کی چمتکاری جر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کافی اثردار اور بہت ہی چمتکارک جر ہے اس جر کے استعمال سے آپ اپنے گھر کی گریبی کو دور کر سکتے ہیں گھر میں دھن دھان کی وردھی کر سکتے ہیں اور اپنے جیون میں خوشیاں بھڑ سکتے ہیں پوجہ گرو جی کے انسار شیو پران بھگوت گیتہ جیسی پویتر گرنثوں میں اس پودھے کو ایک منوشے کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا پودھا مانا جاتا ہے جتنے بھی کروڑپتی ویقتی لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر پر یہ پودھا ضرور لگا ہوتا ہے کیونکہ شاستروں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ویقتی اپنے گھر پر اس پودھے کو لگا لے گا اس ویقتی کی قسمت چمک جائے گی دنیا مٹھی میں آ جائے گی بنا دھوپ دکھائیں بنا دیپ جلائیں اس ویقتی کو دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد مل جائے گا جس ویقتی کے گھر پر بھی یہ پودھا ہوگا اس ویقتی کا بھاگیا پربل ہو جائے گا اس ویقتی کے نوگرہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے دوستو یہ سفید آکھ کا پودھا ہے جن کو ہمارے ہندو دھرم میں بہت ہی زیادہ وشیش اور خاص مہتو دیا گیا ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یہ پودھا بھگوان گانیش جی کا سوروپ مانا جاتا ہے اس پودھے کے جو پھول ہوتے ہیں وہ سمی آنے پر بلکل ہی بھگوان گانیش جی کی طرح دکھنے لگ جاتے ہیں ان کا سوروپ لے لیتے ہیں بڑی بڑی مندروں میں بڑے بڑے تیرد ستھانوں پر آکھ کے پودھے کے فول کو بھگوان گانیش جی کے اور بھگوان شیف جی اور کئی دیوی دیوتاوں کو سمرپت کیا جاتا ہے دوستو آکھ کا پودھا بھگوان گانیش جی کا روپ مانا جاتا ہے آکھ کے پودھے کے پرتیک پتے میں بھگوان شیف جی کا واس ہوتا ہے آکھ کے پودھے کے تنے میں بھگوان برہما جی کا واس ہوتا ہے آکھ کے پودھے کی جر میں برہمانڈ کی مہا سرف شکتی شالی شکتیوں کا واس ہوتا ہے اس لیے اس پودھے کو ہمارے ہندو دھرم میں بہت ہی پوجنیے مانا جاتا ہے اور ہزاروں سال سے اس پودھے کی پوجہ ہمارے ہندو دھرم میں ہوتی چلی آ رہی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بھگوان گنیش جی بھگوان شیو جی بھگوان برہما جی اور کئی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد آپ کے اوپر ہمیشہ بنا رہے تو بس آج اس پودھے کے بارے میں جانکاری پرابت کر لیجئے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادھم سے پوجہ گرو جی کے انسار بتانے جا رہے ہیں ہے بھگوان گنیش ہے شیو جی آج جو بھی وقتی اس ویڈیو کو لائک کرے گا شیئر کرے گا اور کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو لکھے گا اس کی ہر منوکامنا پوری کر دیجئے گا اور اس کے گھر کو دھن دولت سے بھر دینا تو دوستو پوجہ گرو جی کے انسار بتائے گئے آکھ کے پودھے کے بارے میں اب میں آپ کو کافی وستار سے سمجھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو آج کے اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھنا دوستو پوجہ گرو جی کے انسار اور شیو پوران بھگوت گیتہ کے انسار اس پودھے کے فول کے اور اس کے پتے کے اپائے سب صحیح مہورت پر ودھی ودھان سے کر لیا جائے تو آپ کی کیسی بھی منوکامنا ہو مان لیجئے آپ لمبے سمیہ سے نوکری کی تیاری کر رہے ہیں آپ کی نوکری لگ نہیں رہی ہے آپ کا بند پڑا ویاپار چل پڑے گا آپ کے جیون میں دھن آنا شروع ہو جائے گا آپ کے جیون میں جو دھن آئے گا اس میں وردھی ہوگی آپ کے گھر کی برکت ہوگی آپ کے گھر کی انتی ہوگی آپ کا بھاگیا پربل ہو جائے گا آپ کے نوگرہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے جس بیماری سے آپ بہت پریشان ہے اس بیماری سے آپ کو مکتی مل جائے گی سنتان کی اچھا کوئی بھی مہیلہ اگر رکھ رہی ہے تو اس کو ایک ودوان سنتان کی پرتی ہو جائے گی اگر آپ نے اس پودھے کے پھول اور پتے کے انچمتکاری اپائیوں کو کر لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں تو پوجھے گروہ جی کے انسار اگر دوستوں گھر میں بہت زیادہ دھن کی کمی رہتی ہے دھن کا آنا بند بند ہو گیا ہے ایک سو آٹھ آٹھ پھول لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک تامبے کا لوٹا لینا ہے اس لوٹے میں آپ کو شدھ جل بھر لینا ہے اور ایک ماتر چاول کا ثابت دانا آپ کو دوستوں اس جل میں آپ کو ڈال لینا ہے اور جو ایک سو آٹھ آٹھ پھول آپ لے کر آئیں گے انہیں آپ کو صبح بنا نہائے دھوے توڑ کر لے کے آنا ہے اور دھیان رکھیں پھولوں کو لاکر آپ کو دھونا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے آپ پیر سے توڑ کر لائیں گے انہیں ویسے ہی آپ کو تھالی میں رکھ لینا ہے اب دیکھئے آپ کو یہ ساری سامگری اپنے گھر کے پاس کسی بھی شیو مندر میں لے جانی ہے ساتھ میں ایک تل کے تیل کا دیپک کو لے کر جائیں جس میں گول والی باتی کا استعمال کیا ہو دوستو تین چیزیں مکہ یہاں پر گول دیپک کی باتی اور تل کے تیل کا استعمال اور ایک ثابوت چاول کا دانا جو آپ نے لوٹے میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری سامگری لے کر اپنے گھر کے پاس کسی بھی شیو مندر میں چلے جائیں شیو مندر میں جا کر دوستو سب سے پہلے آپ کو شیولنگ کے پاس پورو دشا کی طرف موں کر کے کھڑے ہو جانا ہے اب آپ کو اپنا نام اور گوتر بولنا ہے پھر آپ نے جو 108 ہاک کے پشپ لیے ہوئے ہیں دوستو ان پشپوں کو آپ ماتا اشوک سندری والا جو ستھان ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ایک ایک کر کے چڑھانا شروع کرنا ہے اور جیسے آپ پشپ کو چڑھائیں گے تب آپ کو اپنے من میں اوم نمہ شیوائے بولتے رہنا ہے جب تک آپ 108 پورے پھولوں کو شیولنگ کے اوپر ارپت نہ کر دے تب تک آپ کو اوم نمہ شیوائے مندر کا لگاتار جب کرنا ہے اور ماتا اشوک سندری والے ستھان سے شروع کرنا آپ کو ایک ایک پھول رکھنا ٹھیک ہے پورے شیولنگ کے چاروں اور شیولنگ کے اوپر آپ کو ایک ایک پھول ارپت کر دینا ہے پھول ارپت کرنے کے بعد آپ نے جو ایک لوٹا جل لیا ہے اس جل کو آپ سب سے پہلے شیولنگ کے اوپر دھیرے دھیرے ارپت کریں جل کو ارپت کرنے کے بعد آپ نے جو تل کے تیل کا دیپک لیا ہے دیپک کو پرجولت کر دے دیپک پرجولت کرنے کے بعد مہادیو سے ہاتھ جوڑ کر اپنی جو بھی منوکامنا ہے اس منوکامنا کو بول دے ٹھیک ہے منوکامنا بولنے کے بعد آپ کو تین بار شری شیوائے نمستے ٹھیک ہے اس منطر کو بولنا ہے اگر آپ شری شیوائے نمستے منطر کو بول نہیں سکتے ہیں تو دوستو آپ اوم نمہ شیوائے تین بار بول دے اور پھر اپنی جو بھی منوکامنا وہ مہادیو سے بول دے دوستو ایسا کرنے سے آپ کی منوکامنا بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے اور مہادیو کی کرپا سے آپ کے گھر میں دھن دھان کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے آپ کے دھن آنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں گھر میں دھن کی وردھی ہونے لگتی ہے ساتھ ہی پوجہ گرو جی کے انسار دوستو اگر کسی مہلا کو سنتان کی اچھا ہے اور سنتان پرابطی میں سے باد آ رہی ہے تو کسی بھی سوموار کے دن اشتمی کے دن ایک آدشی کے دن تینوں میں سے کسی بھی دن مدار کے پودھے کی تھوڑی سی جر لے کر آئیں اس جر کو شد جل سے دھولے اور گنگاجل کے چھینٹے مار لے اب دوستو آپ ایک کالا دھاگا لے اور اس جر کو لے کر کسی بھی شیو مندر میں چلے جائیں شیو مندر میں جا کر شیولنگ کے اوپر سے اکیس بار گول گول اس جر کو وار کر کالے دھاگے میں باندھ کر اپنی کمر میں مہلا دھارن کر لے تو ایسا کرنے سے تین مہینے کے اندر اسے خوشک بری مل جاتی ہے اور سنتان کی پرابط تو یہ اپائے بھی پوجہ گرو جی کے انسار کافی چمتکاری اپائے کاف کافی آزمایا ہوا اپائے ہے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی بند پڑا ہوا ویاپار ہے جسے آپ چالو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس میں سفلتا پرابط نہیں ہو رہی ہے تو دوستو آپ کسی بھی شکروار کے دن مدار کے پودھے کی جر لے کر آئے اس جر کو شد جل سے دھو کر ساف کر لیں اور ایک لال کپڑا لیں ساتھ میں آپ حلدی لیں اب دوستو حلدی میں اس جر کو رنگ لیں اور اس لال کپڑے کے اوپر جر کو رکھ لیں اب اس جر کے ساتھ آپ کو تھوڑے سے چاول کے دانے اور کا سکھا اور دو لونگ رکھنی ہے اب اس لال کپڑے کو باندھ آپ کو اس کی پوٹلی بنا لینی ہے اس پوٹلی کو ماتا لکشمی کے چرنوں میں رکھ دے اور ایک دیسی کا دیپک پرجولت کر دے دیپک پرجولت کرنے کے بعد پوٹلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور ماتا لکشمی کے منتر اوم شری مہا لکشمی نمہ اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کرے اور پھر اس پوٹلی کو کو اپنے ویاپار والے ستھان پر باندھ دے یا کہیں پر لٹکا دے ایسا کرنے سے آپ کا ببڑا ویاپار چل پڑے گا اور اس ویاپار میں آپ کو سفلتہ ضرور پرابت ہوگی تو دوستو اگر آپ کو پوجہ گرو جی کے انوز بتائے گئے اپائے اچھے لگے ہیں تو فٹا فٹ سے انھ لائک کر دیں شیئر کر دیں انوکامنا جلدی سے جل دی دوستو پوری ہو جائے